یہ کولائبوریشن ویڈیو فلکس ایکٹیو یوٹیوب چینل کے ساتھ بنائی گئی ہے اس چینل پر آپ کو بہت سی رہ سمی، ڈرابنی اور رومانچک ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں یہ گھٹنا تب کی ہے جب میں ڈیلی سے اترا خند دیرہ دون ہوتل بلو بیری میں اپنے آفیس کی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ بھی اپنی کار سے جا رہا تھا خیر میں شام چار بجے نکل گیا تھا تیار ہو کر کیونکہ وہاں جانے میں لگ بھگ پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور پارٹی گیارہ بجے رات میں اورگنایسٹ کی گئی تھی تو میں نے سوچا آرام سے پہنچ جاؤں گا وہ بھی بینا کسی زیادہ دکت کے خیر میں کار میں میوزک سنتے سنتے جا رہا تھا فل کونفیڈنس میں ہاں ٹھنڈ کا ٹائم تھا اس لیے اندھیرہ جلدی ہو گیا تھا اور جیسے جیسے میں دیرہ دون کی طرف بڑھے جا رہا تھا راستے میں فوق یعنی کہرہ آئے جا رہا تھا اور راستے کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور بس راستے کے بیچ میں میں میری گاڑی چلے جا رہی تھی پر میں ڈرائیور اچھا تھا اس لیے بینا کسی زیادہ دکت کے ڈرائیور کر پا رہا تھا کہرے میں بھی پر مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کی میرے ساتھ راستے میں آگے کیا ہونے والا تھا کھر میں آگے بتاتا ہوں آگے کی گھٹنا کچھ اس طریقے کی ہے کی میں نے جب تین گھنٹے کا راستہ تیہ کر لیا اور راستے پر جا ہی رہا تھا کی ایک دو رہا راستہ آ گیا اور میں گوگل میپس میں دیکھ کر ڈرائیور کر رہا تھا تو میں نے چیک کیا کی کون سا راستہ مجھے اور جلدی ہوتل بلو بیری تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے گوگل میپس لیفٹ والا راستہ زیادہ فاسٹ روٹ دکھا رہا تھا پر اس راستے کی ایک دکت تھی وہ راستہ کچھا تھا اور جو راستہ رائٹ والا تھا وہ پکا میں نے سوچا عجیب ہے یار پھر میں نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے کہا چھوڑو یار لیفٹ والے پر ہی چلتا ہوں ویسے بھی میں میوزک سن رہا تھا تو میرا مائنڈ ایک دم کول تھا تو میں نے سوچا جو ہوگا دیکھ لیں گے اور میں لیفٹ والے راستے پر آگے نکل گیا یار مجھے چلے ہوئے مشکل سے دو چار منٹ ہی ہوئے ہوں گے کی جب میں نے اپنا گوگل میپس دیکھا تو پتا نہیں کیوں مگر گوگل میپس رونگ وے بتانے لگ گیا میں نے کہا حد دے یار ابھی تو فاسٹ روٹ دکھا رہا تھا اب کہہ رہا ہے رونگ وے تو پھر کیا تھا میں نے کار واپس گھوما لیا اور دو چار منٹ پیچھے کی طرف پھر سے ڈرائیو کیا پر مجھے وہ راستہ واپس دیکھ ہی نہیں رہا تھا جہاں سے میں نے اس کچھے راستے پر انٹر کیا تھا خیر میں نے تھوڑا اور ڈرائیو کیا سوچا شاید تھوڑا اور آگے ہوگا وہ راستہ جہاں سے میں آیا تھا پر کچھ نہیں ہوا وہ راستہ نہیں آیا خیر اب میں تھوڑا سیریس ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کس فالتو کی مصیبت میں آ گیا اوپر سے گوگل میپس میں دکھا رہا تھا میں اس راستے پر ہی ہوں جہاں سے میں نے انٹر کیا تھا اس کچھے راستے پر بٹ میری آنکھوں کے سامنے تو بس کچھا راستہ اور دونوں طرف کھنا جنگل ہی تھا بس اور دور تک کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا تھا ہم خیر پھر میں نے سوچا گولی مارو اس گوگل میپس کو اور پھر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے اور میوزک بھی بند کر دیا تاکہ ریلیکس ہو کے سوچ سکوں اب آگے کرنا کیا ہے خیر جتنے میں میں نے آنکھیں بند کی تھی اور سوچ ہی رہا تھا اچانک سے کسی نے میری کار کی ونڈو پر نوک کیا میں چونک گیا اور اپنی آنکھیں کھولی اور فٹا آکھ سے ونڈو پر دیکھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کی کار کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اور اس کے بال ایک دم بلیک تھے اور ان پر پاپول شیڈ تھا اس کا فیس اگدام ملکی وائٹ تھا اور اس نے ڈریس بھی بلیک اور پاپول شیڈ کی پہنی تھی اس کے علاوہ بہت سویٹ پوفیوم کی فریگرنس آ رہی تھی کار کی ونڈو بند ہونے کے بعد بھی خیر میں آگے بتاتا ہوں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی پہلے تو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے جب دوبارہ کار کی ونڈو پر نوک کیا تو میں نے بینا زیادہ دماغ لگائے ونڈو نیچے کیا اور پوچھا آپ کون ہیں اور اس سنسان کچھے راستے پر کیا کر رہی ہیں تب اس لڑکی نے بہت خوبصورت اور سویٹ آواز میں کہا میرا نام پیا ہے اور کیا آپ مجھے اپنی کار سے ہوتل بلو بیری کے پاس ڈراب کر سکتے ہیں وہاں میرا بنگلو ہے جہاں مجھے جانا ہے میں نے سوچا عجیب اتفاق ہے یار مجھے بھی تو ہوتل بلو بیری ہی جانا ہے خیر میں نے اس لڑکی کو جواب دیا کی دیکھئے وہ سب تو ٹھیک ہے اور میں آپ کو ڈراب کر بھی دیتا کیونکہ مجھے بھی ہوتل بلو بیری ایک پارٹی اٹینٹ کرنے جانا ہے بٹنا خود راستہ بھول گیا ہوں اور یہ گوگل میپس کو بھی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے ہیلپ نہیں کر پا رہا میری تب اس لڑکی نے بڑے پیار سے کہا ہرے یہ تو بہت آسان ہے میں ہوں نا میں آپ کے ہیلپ کر دوں گی راستہ گائٹ کرنے میں میں اس راستے پر اپنی کار سے بہت باہر آتی جاتی ہوں بس پھر کیا تھا میں نے اتنا سنتے ہی کہا اوہ کول یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ایسے میں آپ میری بھی ہیلپ کر دیں گی اور میں آپ کی تب اس لڑکی پیار نے کہا شہر کیوں نہیں اور پھر میں نے اپنی کار کا ڈور لوگ اوپن کیا اور وہ میرے سائیڈ میں آ کر بیٹ گئی اور مجھ سے ہینڈ شیک کر کے تھینک یو سو مچ کہا میں نے بھی کہہ دیا پھر کیا تھا اس لڑکی پیار نے کہا دیکھیں آپ اپنی کار کو بیک گھوما لیجئے اور بس سیدھے چلئے اس کے بعد میں نے بلکل ویسا ہی کرا جیسا پیار نے مجھے گائیڈ کیا یہی سوچتے ہوئے کہ اس کو اس راستے کے بارے میں زیادہ پتا ہے خیر جب ہم اس راستے پر جا رہے تھے تب اس نے میرے سے پوچھا ویسے آپ نے اس راستے میں کھونے والی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہے میں نے فٹ سے کہا مطلب کیسے گھٹنا تب وہ بولی آپ کو پتا نہیں ہے تو میں بتا دیتی ہوں اس راستے پر کئی لوگوں کی عجیب طریقے سے موت ہو چکی ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ کسی بھیڑیے کا کام ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آم بھیڑیے نہیں ہے وہ ایک انسانی بھیڑیہ ہے اور یوں کینسے اویے وولف میں نے یہ سنتے ہی کہا یہ کیا بات ہوئی میں مانتا ہوں کہ یہ کسی بھیڑیے کا کام ہو سکتا ہے یہ تو کسی مووی میں ہی ہو سکتا ہے پھر پیا نے سمائل دیتے ہوئے کہا maybe you are right but کسے پتا سچ بھی ہو تو میں نے بھی اسی بات پر پیا سے کہا اچھا ایسا ہے تو آپ یہاں اکھیلی کیا کر رہی تھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ بھیڑیہ آپ پر اٹیک کر دے گا تو پیا بولی میں اپنے ساتھ ڈیفنٹ کرنے کے لیے بلیک پیپر سپری لے کر چلتی ہوں اور میں ویسے بھی کار سے آتی جاتی ہوں اس راستے پر تو مجھے کچھ نہیں ہوتا تو اتنے میں میں نے کہا آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں نہ کوئی بیگ ہے کہاں ہے پیپر سپری وہ بولی ہے بس میرے پاس میرے ڈیفنس کا طریقہ you don't worry اور پیپر پیا نے اتنے میں کہا آپ آگے سے لیفٹ لینا میں نے کہا اوکے تو پیا نے کہا ہم اور جیسے ہی میں نے لیفٹ لیا کہ اچانک ایسا لگا کہ میری کار کے پیچھے والی ڈکی میں کسی نے دھڑام سے کچھ اٹھا کے پٹک دیا ہو میں نے کار کو جھٹ سے روک دیا یہ دیکھنے کے لیے کی آخر یہ کیسی آواز تھی اور کیا بات ہے پر جیسے ہی میں باہر نکل کے دیکھنے والا تھا ہی کی پیا بولی hey don't go out it's not safe for you تو میں نے کہا اچھا جی اچھا میرے لیے safe نہیں ہے اور آپ کے لیے بڑا safe ہے nice joke I'm going to see چنتہ مت کرو ایک منٹ میں آتا ہوں تو میں نے بینا زیادہ سوچے اور پیا کی بات کو ignore کرتے ہوئے باہر ڈگگی میں کیا ہوا ہے دیکھنے کو نکل گیا خیر میں نے جب پیچھے جا کر ڈگگی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی ڈینٹ یا نشان دیگھائے نہیں دے رہا تھا تو میں نے سوچا عجیب ہے یار اتنی زور سے ساؤنڈ آئی تھی پر یہاں تو سب ٹھیک ہے اتنے میں میں نے سوچا مجھے کیا پر کار کے اندر جانے سے پہلے میں نے سوچا ڈگگی اوپن کر کے بھی چیک کر لیتا ہوں سب ٹھیک ہے کی نہیں تو میں نے جیسے ہی ڈگگی کو اوپن کیا اور اندر دیکھنے لگا اور مجھے کاٹنے کی کوشش کرنے لگا کھر جب یہ ہو رہا تھا میں اس کے گرانے کی ساف ساف آواز سن سکتا تھا اور اس کے باڈی پر بہت سارے ہیرز یعنی کی بال تھے مجھے لگا کہیں یہ وہی ویولف تو نہیں جس کے بارے میں پیا کہہ رہی تھی میں اس کے بعد چلانے لگا ہیلپ ہیلپ اور اپنی پوری پاور لگا کر اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ مجھ سے بہت زیادہ پاور فل تھا میں فیل کر سکتا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں پر میں جتنا کوشش کر سکتا تھا میں کر رہا تھا اور پھر میں نے شور مچاتے ہوئے اس کو زور سے جھٹک دیا جس سے وہ بس جیسے تیسے مجھ سے تھوڑی دور ہو جائے کہ اس کوشش میں میں اس سے دور تو ہو گیا پر میں بھی پوچھے جاگرہ جس سے میری آنکھوں میں دھول چلے گئی اور میں کچھ بھی ساف نہیں دیکھ پا رہا تھا اس ٹائم پھر کیا تھا میں دھندلا ہی سہی پر میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ ویوولف بھاگتا ہوا دوبارہ میرے اوپر جمپ مارنے کی تیاری کر رہا تھا بس پھر کیا تھا میں نے سوچ لیا بیٹا میں تو آج گئے اور اپنے کو کوسنے لگا میں کار سے باہر نکلا ہی کیوں آخر کہ اتنے میں اس نے جمپ لگا دی مجھ پر بس پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر لگاتے ہوئے فیس کو کور کر لیا در کے مارے اور یہ سوچتے ہوئے کی this is my end کتنے میں میں دیکھتا ہوں کی جیسے ہی وہ ویوولف میرے اوپر جمپ کر کے پہنچنے والا ہی تھا کہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس سے پہلے کی وہ مجھ پر جمپ کر پاتا اور اتنا ہی نہیں وہ اس ویوولف کو پکڑ کے مجھ سے بہت دور فیک دیتا ہے اور پھر اس ویوولف کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں بہت زوردار لڑائی ہوتی ہے اور میں یہ دیکھ سکتا تھا ویوولف اور میری جان بچانے والا لڑتے لڑتے ٹری یعنی پیڑ پر چلے جاتے ہیں اور سچ بتاؤ تو مجھے لگ رہا تھا یہ سب سپنا ہے یا میں کسی مووی میں آ گیا ہوں خیر اتنے میں میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کی جلدی سے کوشش کی تاکہ سب صاف دیکھ سکو پورا کلیرلی اور اپنی آنکھوں کو میں اپنی شرٹ کے بازو سے مل کر صاف کرنے لگا اور میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں میں سب صاف دیکھ سکتا تھا اس کے بعد اور جتنے میں میں آنکھوں سے صاف دیکھ پایا تو میں نے کیا دیکھا کی سب کچھ شانت ہو چکا ہے وہاں کوئی نہیں ہے وہ ویوولف وہاں سے جا چکا تھا اور جس نے مجھے بچایا وہ بھی وہاں نہیں دکھ رہا تھا کہ اتنے میں پیا کار سے باہر آکے میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور مجھے کار میں لے آتی ہے یہ کہہ کر کی دیکھا میں نے کہا تھا نا it's not safe for you fast let's go from here پر میں اس حالت میں نہیں تھا کی ڈرائیف کر پاتا تو پیا ہی کار کو ڈرائیف کرنے لگ گئی اور میں بھی ہوش ہو گیا کیونکہ مجھے شاک لگا تھا ریال لائف میں ویوولف کو دیکھنے کی وجہ سے پر جب ہوش آیا تو پیا کہتی ہے are you okay now ہم بولو میں نے پیا کا کوئی بھی آنسر نہیں دیا اور میں نے بھی ہوش ہونے سے پہلے جو دیکھا اس کو یاد کر رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہ پیا کی آنکھیں اس ٹائم blue دکھ رہی تھی اور اس کے ہوت کے کنارے پر ہلکا سا red liquid لگا ہوا تھا اور جب وہ بول رہی تھی تو اس کے teeth یعنی آگے کی دات کچھ different لگ رہے تھے پر ہوش میں آنے کے بعد ایسا کچھ بھی دکھائے نہیں دے رہا تھا سب نومل تھا بس ایک چیز کو چھوڑ کر اس کی ڈریس پر لگا وہ برانچ جو ٹوٹ کر گر گیا تھا اور اس کی ڈریس پر نہیں دکھ رہا تھا میں تھوڑی دیر بعد یہ سب سوچنے کے بعد بول ہی پڑا میں نے کہا وہاں آپ ہی تھی نا جس نے میری جان بچائی اس نے کہا مطلب میں نے کہا مجھے بناو مت میں جانتا ہوں وہ تم ہی تھی اس پر پیا نے کہا اوہ ہیلو میں تو کار میں ہی بیٹھی تھی میں نے دیکھا کہ تم گرے پڑے تھے اور تم پر اس ویولف نے اٹیک کر دیا اور تم ہیلپ مانگ رہے تھے بس میں نے اچھا موقع دیکھتے ہی تم کو کار میں بیٹھا لیا اور نکل گئی وہاں سے باقی آپ کیا بول رہے ہو وہ آپ ہی جانئے پھر بس پیا مجھے ہوتل بلو بیری کے پاس لے آئی اور مجھے سویٹ انداز میں دوبارہ تھینکس کہا یہ کہتے ہوئے کی آپ دوبارہ اس راستے پر ڈیلی مجھ جانا ہر باری میرے جیسے آپ کو کوئی نہیں بچانے آئے گا وہ تو میں نے آپ کو صحیح موقع پر کار میں بیٹھا لیا تو آپ بج گئے اوکے بس پھر میں نے بھی اس کو تھینکس کرتے ہوئے بائے کہہ دیا پھر پیا اپنے بنگلوں کی طرف چلی گئی پر میں پارٹی میں بھی وہی سب سوچ رہا تھا نہیں سکتا تھا اور پیا کچھ بھی کہے پر میں جانتا ہوں جس نے میرے سامنے آ کر اس وی ولف کو روک لیا مجھ پر جمپ کر کے اٹیک کرنے سے وہ پیا ہی تھی ہنڈرٹ پوسنٹ کیونکہ میں دھندلا ہی سہی پر مجھے بچانے والے میں بھی میں نے وہی سب نوٹس کیا تھا جو کچھ میں نے پیا کو فرسٹ ٹیم ملتے وقت کیا تھا بلیک بلو شیڈ ہیرز ملکی وائٹ باڈی بلیک بلو شیڈ ڈریس اور سب سے بڑی بات سیم پوفیوم فریگرنس جو مجھے اچھے سے یاد تھی جو کی پیا کے باڈی سے ہی آ رہی تھی اور میں صحیح صحیح بتاؤں تو آئی تھنگ پیا ایک ویمپائر گرل تھی ایک بہت ہی پیاری ویمپائر گرل جس نے میری ہیلپ کری اس ویول سے لڑ کر اور مجھے بچا کر اور کوئی عام لڑکی ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں بھی ایک باڈی بیڈر ہوں اور آرام سے اسی سے سو کیجی اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ اٹھا لیتا ہوں پر اس ویولف کے سامنے میری پاوہ ایک مکھی جتنی ہوگی پر ایک پتلی دبلی لڑکی اسے اتنی آسانی سے اٹھا کر فینک دے ایسا ہو نہیں سکتا اور وہ پیا ہی تھی یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب وہ میرے سامنے آئی تھی مجھے ڈیفنڈ کرنے تو اس کا ڈریس کا بروچ ٹوٹ کر میرے شرٹ میں فس گیا تھا جو کی آج بھی میرے پاس ہی ہے اور اب مجھے ان سب باتوں پر پورا یقین ہے کی ویولف اور ویمپایا ایکزسٹ کرتے ہیں اور آئی ہوپ کاش مجھے پیا سے پھر ملنے کا موقع مل جائے شیوہ سو بیوٹیفل اینڈ کیوٹ ویمپایا گرل دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے